السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں کہ سر یہ بہت سارے لوگ جمعہ کے دن قبرستان کیوں جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے جمعہ کے دن آپ قبرستان بہ آسانی جا سکتے ہوں تو جانا چاہیے اس کے میں آپ کو دلائل دوں گا بھی لیکن اگر کسی وجہ سے جمعہ کو نہیں جا سکے تو آپ نے اس پہ گلٹی فیلنگ کرنی نہیں شروع کر دینی ہے کیونکہ دین میں ایسے زور زبردستی نہیں ہے یاد رکھ اچھا جمعہ کو جو لوگ جاتے ہیں نا اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے ماں باپ دونوں یک ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاو کرنے والا لکھا جائے گا المعجم الاوسط جو امام طبرانی کی حدیث کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر چار صفحہ تین سو اکیس پہ حدیث سکس تاؤزن ون ہنڈرڈن فورٹین تو اب آپ اس سے انتازہ کریں کہ وہ شخص ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاو کرنے والا لکھا جائے گا کہ اس کے آنے سے اس کے وہاں استغفار کرنے سے اس کے ماں باپ کے لیے آسانیہ پیدا ہوتی ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں انہیں انس ہوتا ہے جو ان کی قبر پر آتا ہے اسے دیکھتے بھی ہیں جانتے پہچانتے بھی ہیں اس کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں پر ان کے جواب ہم نہیں سن سکتے اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر گئے اچھا اسی طرح خبر پر والدین کی قبر پر سورہ یاسین کے پڑھنے کی فضیلت بھی کتابوں میں آئی اور جمعہ کے دن قبرستان جانے میں اس بات کو دہان میں رکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑھے بخش دیا جائے القامل میں آتی ہے جلد نمبر چھے صفحہ دو سو ساٹھ تو اب آپ دیکھیں اسی طرح ہر جمعہ کو والدین یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کر کے وہاں جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو یاسین شریف میں جتنے حرف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر یاسین اس کے لئے مغفرت فرمائے یعنی اب آپ اس سے اندازہ کریں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ اتحاف السادہ کی جلد نمبر چودہ صفحہ دو سو ٹو ہرڈرڈن سیونٹی ٹو پر آتی تو ہر جمعہ شریف کو فادشدہ والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر حاضر ہو کر یاسین شریف پڑھنے والا اس کا آپ دیکھو اللہ کی کتنی اس پہ کرم نواز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یاسین شریف میں یاد رکھیں پانچ رکوں ہیں ایٹی تھری آیات ہیں اور سیون ہنڈرڈن ٹوئنٹی نائن ورڈز ہیں اور تھری تھاوزن حروف ہیں سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ کے درمیانی شب پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے اور جمعہ کے دن قبرستان جانے کے احکام میں سے یہ بھی ایک ہے اچھا یہ جو ہے ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر چار ہے جلد ایک صفہ ٹوئیٹی نائنٹی ایٹ پر اور جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں لہذا جمعہ کے دن قبرستان جانے سے روحیں خوش ہوتی ہیں اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا ہے در مختار جلد نمبر تین صفہ نمبر فورٹی نائن آلہ حضرت فرماتے ہیں فتاوہ رزویہ کی جلد نو صفہ پانس سو تئیس پر کہ زیارت قبور کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اپنا رحم فرمائے اور ہمارے وہ پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی بخشش فرمائے ان سب کی مغفرت فرمائے ان سب کے درجات کو بلند کرے پیچھے جو رہ گئے ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور عجر عظیم عطا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد سب کی مغفرت فیارت پیچھے چیزے اور پیچھے اس سیاد قدری